دوستو فرقہ واریت کون کروا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ فرقہ واریت کون کروا رہا ہے؟ میریا شالوم اسرائیلی فوج میں ایک خاتون سپاہی ہے ایک دن شام کو اپنے گھر لوٹی اور شراب کی بوتل اٹھا کر پہلا گلاس بھر دیا پھر سوشل میڈیا پر اپنے جالی اکاؤنٹ پر پوسٹ لگائی ام المؤمنین کے نام سے عربی زبان میں بنا رکھا تھا جو کہ جالی اکاؤنٹ تھا اس پوسٹ پر سوال کیا کیا عمر ابن خطاب خلافت کے زیادہ حق دار ہیں یا علی ابن طالب پھر اپنے گلاس سے چند گھونٹ حلق میں اتارے اور بے سبری سے کمنٹس کا انتظار کرنے لگی پہلا کمنٹ عراق سے خزیر نے لکھا اور عمر ابن خطاب کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگا پھر اس کے جواب میں سعودی عرب سے عبد الرحمن نے لکھا اور اس نے بھی صحابہ کے خلاف بات کی اور کہا اے کافر تم اہل سنت کے یہودیوں سے بھی زیادہ بدترین دشمن ہو میریا شالوم مسکرائی اور خوشی سے جھومتے ہوئے شراب کا دوسرا گلاس بھی بھر لیا تیسرا کمنٹ عبد السمین آمی مصری جوان نے پوسٹ کیا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب میں دوں پھر اس نے فرقہ واریت کی باتیں کی یوں ایک دوسرے کو جواب دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور شیعہ سننی ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے میریا شالوم نے شراب کی بوتل کا ڈھکن بند کیا اور فاتحانہ مسکراہت کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور چند لمحوں بعد نیند کی پرسکون وادی میں جا چکی تھی مگر اس لاحاصل بحث کے نتیجے میں عراق، ایران، مصر، شام، پر امن آبادیاں خون کی ندیوں میں ڈوب چکی تھی دوستو اسی طرح کرونا بھی فرقہ بازی کی نظر ہو چکا ہے اس میں کسی خاص گروہ کو نشانہ بنانے کی کوئی بات نہیں اس طافت کے دور میں تو ہوش کے ناخن لیں اور فرقہ بازی کی دکانیں بند کریں اگر زیادہ جوش ہے تو لوگوں کی مدد کریں نہ کہ ان کو مزید فرقوں میں بانٹیں دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے تھانکس فور واشنگ ویڈیوز